لوگوں نے ان کو ووٹ اسی لیے دیا تھا کہ آپ ہمارے حقوق کی نگرانی اور اس کی آواز اٹھائیں گے پارلیمنٹ میں پونے چار سال آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت کی خان صاحب کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ چلنے ہی نہیں دی ورنہ آپوزیشن آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی وہ مساکہ جمہوریت معیشت کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ اگر آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی بھئی آپ ہیں کون آپ ہمیں پتہ آپ کیسے پاور میں آئے آپ جن لوگوں کو تانے دے رہے تھے چور ڈاکو فراڈ منی لارڈری وہ تو سارے کام آپ نے کیے ہوئے ہیں ہمیں پتہ آپ نے کیے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں چور بیٹے تھے وہ فراغوگی کون تھی وہ کتنا مال کمائے آپ کو نہیں پتا پتا ہے خان صاحب کو اور خان صاحب مفتبر کا جو مال کھاتے ہیں لوگوں سے جو جس کو آپ لوگ میڈیا میں ای ٹی ایم کہہ رہے تھے وہ کون لوگ تھے تو یہ کہنا کہ جی میں کوئی آرہ بان سے آئے بیگ صاحب ایک ریکویسٹ کروں گا یہ تھوڑی در پہلے جو لفظ آپ نے استعمال کیا غالباً ایک خاتون کے لیے وہ سر پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ نہ استعمال کریں کیونکہ میرا خیال میں میں نے نام ہی لیا جی ان کا نام ہی ہے نا فراغوگی کا نام ہی لیا وہ تو سارا دن میڈیا پر چلتا ہے نہیں میں اس کے بعد جو آپ نے لفظ استعمال میں اس کی بات کر رہا ہوں چلیں ان کی میسیس کہہ لیتے ہیں ویسے تو ساری دنیا ان کو اسی نام سے پکارتی ہے بارال اگر میرے موں سے کوئی غلط دکھتا ہے میں اپولوجی میں کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا اچھا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ملک جس کرائیسز میں ہے اور جس کرائیسز میں ہم جا رہے ہیں اللہ نہ کرے حالات وہاں تک گئے تو واپسی طرح مشکل ہو جائے گی اس ملک کے لیے یہ چھبیس کروڑ لوگ ہیں ان کو روزگار ان کے لیے چیزوں کی پروائیڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے تو اس کے لیے تو سب کو کٹھا ہونے چاہیے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو ججیز ہو پولیٹیشنز ہو یا کوئی ہو میڈیا ہو میرے جیسا بندہ ہو آپ ہمیں حکم کریں میں تو میں کل کسی میٹنگ میں تھا میں نے کہا جی سب سے پہلے قربانی میں دینا چاہتا ہوں آپ میں اگر اس ملک کو بچا سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے میں پیسے دینے کے لیے تھی یار ہوں بھائی یہ بچا نہیں تو آپ کو بھی بھاگنا پڑے گا اور مجھے بھی بھاگنا پڑے گا یہ سب آپ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں منصور بھائی کہ ہم وہ بچے جائیں گے آپ اور میں مارے جائیں گے حالانکہ آپ کی اور میری باری بعد میں آنی ہے ان کی پہلے آنی ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم تو کبھی سرکار میں نہیں رہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن رکھنا کہ میں آکے اکیلا گورنمنٹ کروں گا وہ کبھی نہیں ہوگا پہلے بھی جب یہ آئے تھے وہ میں پوری ڈیٹیل کسی دن انشاءاللہ دارہ رویل کروں گا کہ کس طریقے سے آئے تھے اب بھی ان کی خواہش یہی ہے سمجھتے ہیں ووٹوں سے آئے تھے ووٹ آپ دوبارہ لے کے دیکھ لیں کازمی صاحب نے کہا جی اس نے بیس سیٹیں جیت لی ہیں اور بھائی پانچ ہاری بھی تو ہیں نا بیس تو آپ کی تھی تو پانچ آپ ہارے بھی تو ہیں نا بیس میں سے پندرہ ملی آپ کو تو پانچ آپ کی کم ہوئی تو کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک تم پاپولیریٹی آتی ہے تو آپ اسمان پہ اور آپ کہتے ہیں میرے خلاف جو جائے گا وہ شرک کرے گا آپ امن میں معروف بن جاتے ہیں آپ اسلام کو پیچھ میں لاکے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا بھئی کیون ہے آپ اپنا ماضی دیکھو یار مورل کرپشن آپ کی شروع سے تھی اور سب کو پتا ہے آپ مورلی کتنے کرپشن ہیں فنانچیلی آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کی کرپشن آگی یہ فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مدد سے سیاست میں آنا اور پروان چڑھنا نواز شریف اور عمران خان صاحب کے رستوں میں فرق ہے آپ سمجھتے ہیں فرق ہے سر کوئی فرق نہیں ہے منصور صاحب ان کا ٹائم لمبا تھا وہ اسی ذریعے سے آئے مجورٹی پولیٹیشن جو ہیں اسی راستے سے آئے ہیں جس راستے سے باقی آئے اور خان صاحب بھی اسی راستے سے آئے یہ کیونکہ نہیں تھے ان کا وہ ویٹ چیک کر رہے تھے جس دن ویٹ انہوں نے پکڑ لیا کچھ لوگوں نے ملکے ڈالا پھر ان سے رابطے ہوئے اور رابطے دو بھی تک ہیں ان کے یہ کیسے میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ابھی تک رابطے ہیں اور دن میں چار دفعہ بات کرتے ہیں نہ کریں آپ جو جربانہ کہیں گے میں دوں گا پوچھیں ان سے کہ دن میں چار دفعہ بات ہی کرتے ہیں خان صاحب موسیقی موسیقی